تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے ایک ملک کیلئی سوچنے چاہیے عوام کیلئی سوچنے چاہیے دیکھیں جو سیاسی ہمارے اور یہ خاص طور پر پولٹکس کے اور جو اکنومک کے پرولمز ہیں یہ پرولمز ملک کے پرولمز ہیں وہ حل جب تک تمام سیاسی پارٹیاں ہر کا اپنا ایک طریقہ کہا رہا ہے یہ نہیں میں نہ کہتا کہ وہ سارے کٹھرے جائیں ایک چیز پر یہ تو سب کی کنسنسز ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے ہم نے پاکستان میں انصاف لانا ہے ہم نے پاکستان میں پولیس کی جو ہائی انڈیٹ نیسف سے عوام کو بچانا ہے ہم نے پاکستان میں زراعت کو ترقی دینی ہے انڈسٹری کو ترقی دینی ہے ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کرنا ہے اس پر کوئی فلاف نہیں طریقہ کارڈیفرٹ ہو سکتے ہیں ہر پارٹی کے ابھی تک دیکھیں یہ جو علبیہ کا پادہ ہے نا یہ ہم بڑی دیل سنتے آ رہے ہیں ہمارے کان پک گئے جب ہم پہلا ہوئے تو مولوین نے جب اضان دی نا تو اس نے کہا مسئلہ کشمیر ہے اب ہم جانے والے ہیں تو جب جنادہ ہوگا نا اس میں بھی ہم سے یہ سات بات لے دے جائیں گے کہ مسئلہ کشمیر ہے یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ بات آپ نہیں میں نے مکمل نہیں میں نے کی میں نے وہی کاروں جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم مجموعی طور پر فیلیر ہوں اور یہ فیلیر ان لوگوں کا ہے جو کہ سیاسی پارٹیوں میں فیلیر کہہ لیاں تمام کا کوئی پارٹی بھی اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں جا سکی جس کو آپ کہہ سکے کہ اس کا رول بہت ملک کے لیے ایڈیر رول ہے اب میں یہ پالٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایٹی فائی کے بات کی ایٹی فائی کے سے پہلے جو لیلے تھے وہ ڈیفرنڈ تھے سر آپ کرنٹ پہ چھوڑے ایٹی فائی نہیں یہ وہی سارے لوگ بات کریں نا کہ سوچے یہ دبائی میں آپ سادش کی آپ نے یہ کیا ہے جسے مولانا فضل الرحمن کو نراز کرتی مولانا فضل الرحمن یا پارٹیوں کو ملنا کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں ملک کی بات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمن کوئی معنی نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ پالٹس ہوتی ہے انڈیویجولز پارٹیوں کی شخصیات کی دیکھیں شخصیات کا انٹرسٹ اور ملک کا انٹرسٹ جب کریش کر گئے پی ڈی ایم کے تو سر بڑا ہے آپ کے سر بڑا ہے کیسے بات کر رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی اپنی اپنی پارٹی کی بات کرے گا تو اس کو ملک کو نقصان ہوگا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ میں یہ بتائیں کیا پی ڈی ایم جب بنی تھی اس کا کوئی مشترکہ لائے عمل ہونا چاہیے تھا جو کہ اذبار ہوتا ہر بندے کو یار پی ڈی ایم یہ کرنا چاہتی ہے امران خان فیل ہوئے اب جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم کی آپ نے ملکے گورنمنٹ سمنائی اور اس کے بعد فوج بھی آپ کے ساتھ لگی پی ڈی ایم کے ساتھ تو یہ سارے ملکے کچھ بھی نہیں کر سکے دیکھیں میں برمنا کہہ رہا ہوں میری پارٹی اس میں گورنمنٹ میں ہے کیوں کچھ نہیں کر سکے کہ ہر گروپ جو ہے وہ اپنی ذات کی بات کرتا ہے فوج اپنے مفاد کی بات کرتی ہے سہسدان اپنے مفاد کی بات کرتا ہے سہسدانوں میں پھر بے شمار پارٹیز ہیں وہ اپنے مفاد کی بات کرتی ہیں